اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اسرح لی صدری ویسر لی امری و اہلالعقدتم مللسانی یفقہ قولی ہمارا تحارت کے مسائل کے سیسلے میں ہمارا جو خاص ٹوپک آج کل چل رہا ہے غسل کے مسائل غسل کے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم خاص طور پر غسل جنابت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ غسل جنابت کس طرح کرنا ہے تو آج کے ہمارے لیسن کا نمبر ہے سکسٹی ون یعنی کہ اکسٹھ اور اس میں غسل جنابت کے لیے اگر پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے پھر ہم کیا کریں میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں کہ دیکھئے غسل جنابت کے لیے یعنی میابی بینے صحبت کی غسل لازم ہو گیا اب غسل لازم ہو گیا لیکن غسل کریں کی نیت تو ہے تو پھر اسی نیت سے اگر غسل جنابت کے لیے پانی میسر نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم ہی کافی ہے یعنی کہ پانی نہیں ہے لیکن غسل کی نیت ہے تو پھر غسل کی نیت کر کے ہی آپ نے کیا کر لینا ہے تیمم کر لینا ہے صرف تیمم کر لینا ہے حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو الگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلا آدمی تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی اس نے ارز کیا میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں ہے یعنی کہ مجھ پر غسل جنابت فرض ہو چکا ہے اور میرے پاس پانی نہیں ہے میں نے تو غسل نہیں کیا نہایا نہیں ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم کیا پاک مٹی سے تیمم کر لو وہی غسلے جنابت اور وضو کے لیے کافی ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر پانی نہ ہو نماز کا وقت ہو جائے اور مجبوری ہو بعض تفہ لوگ سفر میں ہوتے ہیں کہیں ہوتیل میں ہوتے ہیں پانی بند ہو جاتا ہے جنگل میں ہوتے ہیں کسی گاؤں میں ہوتے ہیں کسی ایسی جگہ گھر میں بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ کبھی پانی میسر نہیں ہے آپ کے اوپر غسل جنابت کی قیفیت ہے اب آپ نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو کیا کریں کہ غسل کی نیت کر کے تیمم کر لیں اور نماز پڑھیں اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے اسی میں یہ ہے کہ حیز ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے حیز جو ہمارے پیریٹس ہیں جو ہر عورت کو ہر مہینے ایک ناپاکی کا ٹائم آتا ہے تو اب وہ ختم ہو گیا تو لازمی بات ہے اس عورت نے غسل کرنا ہے تب وہ پاک ہوگی طہارت ہوگی اس کی تو اس سلسلے میں کہ حیز ختم ہونے کے بعد غسل کرنا واجب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ بنت ابی جب بائش کو استحاضہ کی شکایت تھی استحاضہ میں آپ کو پہلی لیسن میں بتا چکی ہوں کہ جو ایسی بلیڈنگ جو چلتی رہتی ہے جو بیماری ہے جو صرف ماواری نہیں پیریٹس نہیں بلکہ کبھی کبھی اس کے علاوہ بھی چلتی رہ کے رگ کا خون نکلتا رہتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ تو حضرت فاطمہ بنت ابھی جب بائش کو چونکہ بیماری تھی استحاضہ کی تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مشلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون ہے ہے اس کا نہیں ہے جب حیز شروع ہو تو پھر نماز چھوڑ دو جب ختم ہو جائے تو غسل کر کے نماز شروع کرو اسے بخاری نے روایت کیا اور اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ حیز کے بعد غسل کرنا واجب ہے دیکھیں ہمارے نبی نے خاص طور پر جب اس لیڈی کو یہ جواب دیا نا کہ جب حیز شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب حیز ختم ہو تو غسل کر کے نماز شروع کرو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حیز کے بعد غسل کرنا ضروری ہے واجب ہے ٹھیک ہے استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت حیز کے ایام شمار کر کے خسل کرنا چاہیے یعنی کہ ایسی عورت جو استحاضہ کی مریض ہو استحاضہ کیا ہے ابھی بتایا نا کہ وہ ہے استحاضہ جو پیریڈز کے علاوہ بلیڈنگ بیماری کی چلتی رہتی ہے پورا مہینہ کبھی دس دن کل گئی کبھی پندرہ دن کبھی بیس کبھی بار بار جا رہے ہیں بلڈ کے کبھی اس طرح سے تو وہ مرض ہے استحاضہ کی مریض خاتون کو حسب عادت اپنے پیچھے جو اس کا جب اس کی طبیعت ٹھیک تھی اور جو اس کا شروع سے جب اس کا پیریڈ کے دن چل رہے ہوتے تھے تو اس کے دن جتنے بھی پانچ دن سات دن چھے دن جو بھی اس کے چلا کرتے تھے تو بس اب جب بیماری میں ہیں اب تو اس کے تو پیریڈز بندی نہیں ہوتے اب تو یہ بیماری ہو گئی تو اب اس کو کیسے پتا چلے گا تو وہ اپنے پچھلے دن سوچے کہ میرے پانچ دن ہوتے تھے سات دن ہوتے تھے بس ان دنوں کو شمار کر لے یعنی ان کو گن لے اپنی پچھلے جسم کی عادت کے مطابق اور پھر اس کے فوراں بعد غسل کر لے غسل کرنا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بعد بھی پھر غسل ضرور ہوگا بے شک کے بلیڈنگ ہو بھی رہی ہے استحاضہ کی مریض ہے نا وہ تو چلے گی اگر اس کو مرض ہے اس کے جسم سے خون جاتا ہے تو وہ چلے گا لیکن پیریٹس کے دن سوچ لے کہ یہ والا ٹائم تو میرا پیریٹس کا دن کا ٹائم تھا تو اتنے دن اس کے الگ سے سوچ لے اور اس تائین کر لے اور پھر اس کے بعد اپنا غسل ضرور کر لے کیونکہ اسی بغیر غسل کے یہ نہ سوچے کہ ابھی تو پاکی نہیں آئی یہ تو خون آنا بند نہیں ہوا تو میں ابھی کیسے غسل کروں نہیں غسل کر لینا ہے خون آنا بند اس لیے نہیں ہوا کہ خون تو آ رہا ہے کسی رگ سے وہ تو بیماری ہے وہ تو چلے گا اس کا تو علاج کرانا ہے ٹھیک ہے لیکن ساتھ ساتھ پاکی طہارت پاکیز کی تو حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے پھر اپنے دن مقرر سوچ کے دن جب وہ پورے ہوں پانچ چھے یا ساتھ جو بھی آپ کی پچھلی عادت تھی اتنے دنوں کو آپ نے اپنے ناپاکی کا دن سمجھ کے فوراں غسل کر لینا ہے بے شک پھر بعد میں یہ خون آنے کا سلسلہ استحاذہ والا رہتا ہے تو پھر وہ رہتا رہے یہ اس سے غسل ضرور کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ وَا بِحَمْدِقْ نَشَدْوَ اللَّا اِلَهَا اِلَّا امْتَا نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ لِلَيْكَ